انسان کو تکبر کہاں سے کہاں پہنچا لیتا ہے شیطان کی تاریخ اسی ہزار سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا چالیس ہزار سال تک جنت کا کسانچی رہا تیس ہزار سال تک مقربین کا سردار رہا چودہ ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے پر عارف تھا چوتھے پر پرولی پانچویں پر تک کی چھٹے پر خاصن ساتویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام عبلیس ہے گرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا بحرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے سواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے اپنے بیٹے بیوی خادم کو خلان صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ان قریب تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو نماز کو بے وقت کر کے پڑھیں گے اور تو اگر تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کرو اور ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو لڑکے کی طرف سے حقیقہ میں دو بکریہ ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اور تمہیں اس میں کچھ نقصان نہیں کہ وہ نر ہو یا مادہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے لیے وہی پسند کھئے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے